ہم دن بہ دن گناہ کرتے جاتے ہیں کتنے گناہ ہمارے پاس ہوتے ہیں دن میں بھی گناہ ہوتے ہیں رات میں بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ گناہوں کے دلدر میں ہم بھستے جاتے رہتے ہیں لیکن ہم گناہ سے کبھی توبہ نہیں کرتے ہیں یہ بھی برکت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے دوستو گناہ کا دفتر بڑھتا جا رہا ہے لیکن توبہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ برکت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے حضرت حسن بصری رحیم اللہ کے پاس آ کر کسی نے کہا کہ ہمارے پاس بارش نہیں ہے آپ بارش کے حق میں دعا کریں آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ بارش آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو حسن بصری رحیم اللہ نے کہا جاؤ توبہ کرو استغفار کرو اور پھر کسی نے شکایت کی کہ مجھے اولاد نہیں ہیں آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و ترہ مجھے اولاد سے نوازے اولاد تا فرمائیں اولاد کی نعمت سے نوازے آپ دعا کریں تو آپ نے کہا جاؤ تم بھی توبہ کرو استغفار کرو اور پھر کسی موقع پر کسی نے آ کر کہا کہ میں غریب ہوں اور میں تنگ دست ہوں میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و ترہ مجھے مال سے نوازے دولت سے نوازے تو آپ نے کہا جاؤ تم بھی توبہ استغفار کرو تو محفل کے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کوئی اولاد کے بارے میں دعا کرنے کی ترخواست کرتا ہے تو آپ توبہ استغفار کی تعلیم دیتے ہیں کوئی بارش کے بارے میں کہہ رہا ہے تو آپ اس کو توبہ استغفار کی تعلیم دے رہے ہیں آپ کے پاس تمام کی تمام بیماریوں کا بس ایک ہی نسخہ ہے کہ توبہ کرو استغفار کرو تو آپ نے کہا یہ علاج یہ نسخہ میں نے دے رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کہتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا میں نے کہا تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو تم اپنے گناہ پر تابہ کرو کیا ہوگا اللہ کہتا ہے کہ وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا وہ بارش نازل کرے گا اور وہ تم کا اولاد سے نوازے گا اور تم مال سے نوازے گا تو گویا توبہ انسان کے گناہ سے توبہ کرنا مال کا ذریعہ ہے اولاد کا ذریعہ ہے غربت کو مٹانے کا ذریعہ ہے لیکن دھیان اس کی طرف نہیں جاتا ہے توبہ کرنا دوستو توبہ کرنے سے برکت آئے گی توبہ کرنے سے مسائل حل ہوں گے توبہ کرنے سے روزی بڑے گی توبہ کرنے سے ہماری غربت مٹے گی اگر اولاد نہیں ہیں پریشان ہے توبہ کرو آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹرڈ چیننل ہے موسیقی